حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان کسی وقت بھی جنگ ہو سکتی ہے حزباللہ نے اعلان کیا ہے کہ کارش آئل فیلڈ کو لے کر جو بھی معاملات ہوتے ہیں جو بھی ڈیل ہوگی ہم اپنی لبنان کی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں لبنان کی لیڈرشپ جنگ نہیں چاہتی جبکہ حزباللہ لگا تھا پوچھ کر رہا ہے لبنان کی لیڈرشپ کو کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کوئی اس طرح کا معایدہ کرے جس کی وجہ سے لڑائی ہو آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جون کے مہینے سے اب تک کافی ڈولپمنٹس نکل کر سامنے آئی ہیں کارش آئل فیلڈ کو لے کر اسرائیل لگا تھا ایران کے اندر ایران کے باہر حزباللہ کو ایران کے ملیشیاز کو ٹارگٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے حزباللہ ان کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتا ہے جبکہ امریکہ نے ایک مرتبہ پھر اعلان کر دیا ہے کہ ہم دونوں ملکوں کے درمیان یعنی لبنان اور اسرائیل کے درمیان میڈی ایشن کروانے کے لیے تیار ہے پچھلے ہفتے امریکہ کے کچھ سینیٹرز اور امریکہ کے کچھ آنا حکام نے ایک پرپوزل بھی جو ہے وہ ڈلیور کیا تھا دونوں ملکوں کو اس کے اوپر کام کر کے آپ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اگریڈ ہو سکتے ہیں اور جنگ بھی نہیں ہوگی لیکن امریکہ کو یہ خطرہ ہے کہ ایران حزباللہ کو اکسا کر لڑائی لڑنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ بہت بیانک ہو سکتی ہے تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینلر حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے انشان کو دبا لے تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے دیکھئے کہ کارش آئل فیلڈ کے اوپر اسرائیل لگا تار اپنی ویسلز جو ہے شپ جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے اور حال فیل حال کے اندر ہی کارش آئل فیلڈ کے اندر سے گیس ڈسکور ہوئی ہے اور بڑے پیمانے پر ہوئی ہے دونوں ملک لبنان اور اسرائیل یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ان کا حق ہے لیکن پہلے تو حزباللہ یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ لبنان کی گورنمنٹ اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کا کوئی انٹریکشن کرے لیکن اب حزباللہ نے کہا ہے کہ آپ ڈیل کریں لیکن ڈیل اسی وقت مانی جائے گی جو کہ لبنانی لوگوں کی فیور کی اندر ہوگی ورنہ ہم جنگ شروع کر دیں گے اس کو لے کر امریکہ بھی اس مدان جنگ کے اندر آ گیا ہے اور امریکہ نے بھی کہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم آپ کو کوئی ون ون گیم دیتے ہیں جس کے اوپر ایگریڈ کر کے آپ جو ہے وہ جنگ سے بچ سکتے لیکن امریکہ نے حزباللہ کو تمام تر میڈییشن کے اوپر پانی پھرنے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو حزباللہ ہے اسی وجہ سے ابھی تک کارش آئیل فیلڈ کے اوپر جو ڈولپنٹ ہونی تھی وہ ممکن نہیں ہو پائی لیکن حزباللہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی صورت بھی پیچھے نہیں اٹھے گا امریکہ اور اسرائیل مل کر حزباللہ کے خلاف کاروائیہ کر رہے ہیں اور اہم بات آپ کو یہ بھی بتانی ہے کہ انیس سو بیاسی کے اندر جب اسرائیل نے لبنان کے اندر انویجن کیا تھا اس کے بعد یہ حزباللہ بنی تھی اور لگاتار ایران سے سپورٹ حاصل کر کے اسرائیل کو بہت برے طریقے سے پیٹ رہی ہے جس کی وجہ سے اسرائیل گٹنوں پر آ گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اسرائیل اور لبنان یہ ڈیل تو سائن کریں گے لیکن وہاں پر میجر سٹیک میجر انفلوئنس حزباللہ کے لوگوں کا ہوگا اسرائیل یہی چاہ جو بھی ایگریمنٹ ہو اس سے حزباللہ راضی ہو جائے اگر حزباللہ راضی نہیں ہوتا ظاہری سی بات ہے اسرائیل اپنے جہاز ڈھلنگ کرنے کے لیے لے کے آئے گا حزباللہ ان کے اوپر مزائل دا گئے گا جس کی وجہ سے اسرائیل کا کچھ باقی نہیں بچے گا